السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس میٹنگ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ فرس بیچ کی سٹوڈنٹس کے علاوہ خواتین کلاب کی سٹوڈنٹس بھی شریک ہیں تو میں ان سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتی ہو اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ اکٹھا ہونا دین کے فائدے میں ہو اور آج کا بیسیکلی میٹنگ کا جو پروگرام ہے وہ رمضان کی حوالے سے ہے کہ ہم رمضان کیسے منائیں رمضان کے پروگرام کو اس طفح ہم نے دو حصوں میں رکھا ہے ایک تو اپنی ذاتی تربیت اپنی ذات کے حوالے سے جو چیزیں کرنے کی ہیں اور دوسری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے یعنی ایک اپنی خیرخواہی اور دوسرے معاشرے کی خیرخواہی تو یہ تھیم ہے بیسیکلی اور موضوع اس کا یہ ہے کہ رمضان سے بھر پور فائدہ اٹھائیں ویسے تو یہ اس تمام کام آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سب یاد دہانی کے مستعب ہوتے ہیں ہمیں وہ باتیں سال بھر گزرنے کے بعد بھول چکی ہوتی ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اسے ریٹن مٹیریل کے طور پر بھی اویلیبل کیا جائے تاکہ جو لوگ ریٹن اپنے پاس رکھ کر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا چاہے ان کو بھی فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ میٹنگ کا جیسا کہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ویسے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے اچانک ایک ملاقات ہو جانا اور ایک ہے بامقصد ملاقات تو یہ ملاقات تھوڑی سی دوسری ملاقاتوں سے مختلف ہوتی اور یہ ایک بامقصد ملاقات ہے جتنے دیر میں یہ پریزنٹیشن وغیرہ سامنے آتی ہے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں ان معاذ بن جبل قال سمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میرے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے لئے ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں میرے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور میرے لئے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں یعنی یہ کام کرنے والوں کے لئے اللہ تعالی کی محبت بھی لازم ہے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم سب قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں عام لوگوں سے مختلف ہیں تو قرآن کا ایک عدب ہے اور وہ عدب اس کو پڑھنے کا بھی ہے اس کو سننے کا بھی ہے اس کو پڑھانے کا بھی ہے اس کو سکھانے کا بھی ہے اس کو اٹھانے کا بھی ہے اس کو رکھنے کا بھی ہے ہے نا اور اگر ہم یہ عدب نہیں کریں گے تو کون کرے گا اسی لئے لوگ کہتے ہیں نا کہ انپڑھ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ قرآن کا زیادہ احترام کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ عام ایک بات مشہور ہے نا اور یہ حقیقت بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا مثلا میری اپنی ایک ماسی ہوتی تھی وہ پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن وہ سپارہ لے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی تھی اور روتی رہتی تھی کبھی انگلی پھیرنا شروع کر دیتی کبھی کچھ کبھی چومنا شروع کر دیتی کبھی لپیٹ کے پھر رکھ دیتی ایک لفظ پکڑ لیتی اس کو رٹ رٹ کے پھر بیچاری کو بھول جاتا پھر رونا شروع کر دیتی تو جو محبت میں نے ان کے اندر دیکھی قرآن کے لیے وہ واقعی پڑھنے والوں میں نہیں دیکھی کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں نا یہ دولت اس لیے ان کو قدر ہے ہمیں مل گئی ہے اس لیے ہمارے اندر وہ وہ چیز نہیں ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ چیز پیدا ہو جائے اگر وہ پیدا ہو گئی نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بول کے تبلیغ کی ضرورت نہیں لوگ صرف آپ کے عمل سے ہی سیکھ جائیں گے بہت کچھ اور یہ یاد رکھے کہ جتنی محبت ہم اس کتاب کو دیں گے اللہ کے کلام کو اس سے کہیں زیادہ ریٹان اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا جتنا احترام ہم اس کا کریں گے اس سے کہیں زیادہ ریٹان ہمیں ملے گا جتنی اہمیت اس کتاب کی ہماری زندگی میں ہوگی اتنی زیادہ اہمیت ہماری اللہ کی نگاہوں میں ہوگی یہ ایک معنی بھی بات ہے نا لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم واقعی کر کے دکھائیں نا اور جسے کبھی میں ذکر کر رہی تھی کہ اس کو اٹھانے کا طریقہ ہے عدب ہے رکھنے کا ہے کھولنے کا ہے ورک پلٹنے کا ہے لکھنے کا ہے سننے کا ہے سنانے کا ہے سب چیز ہے اسی طرح ایک عدب جو اس وقت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ سننا ہے اس کا اس کے سننے کا عدب کیا ہے کہ جب خاص طور پر ایسی مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہوں تو سننے کا عدب یہ ہے کہ جب اس کی آواز آ جائے تو باقی ہر چیز اوجھل ہو جائے غیر اہم ہو جائے مثلا ابھی یہ جو آیت لگی ہے یہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے کم از کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میری پسندیدہ ترین آیتوں میں سے ہے کیونکہ ایک بہت ہی اور اس سال اس پر کافی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے سورت توبہ اس دفعہ ہم نے کافی تسلی کے ساتھ پڑی ہے اللہ کا شکر ہے بلکہ ایک آیت جو ہے کل انکانہ آباؤکم وابناوکم اس پر آج ہی مجھے بتا رہے تھے کہ چار گھنٹے کی کیسٹ بنی ہے چار گھنٹے پچیس منٹ شاید یعنی اتنی دیر اس پر الحمدللہ کلاس میں بات ہوئی ہے تو اسی طرح اس آیت پر بھی میں تو جب اس آیت کو سنتی ہوں تو مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ آیت لگی ہوئی ہیں لیکن دیکھے در ادھر رہے ہیں اگر ہم آئندہ کے لیے اپنے ساتھ ایک اہد کر لیں کہ جب قرآن پاک ہم سن رہے ہوں اور خصوصاً کسی علم کی مجلس میں چلے گھر میں آپ کام کاج میں لگے کہیں ٹیلیویجن پہ آیتیں آ رہی ہیں یا کسی نے بٹن آن کر دیا کیسیٹ کا وہ ایک مجبوری ہے کہ آپ اب سب کچھ کام کاج چھوڑ کے تو اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے لیکن ایک کام آپ کر سکتے کہ جب آپ خود لگا کے بیٹھیں یا آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں جو قرآن ہی کے نام پر ہے تو اس وقت پھر ہمارے جو پوسٹرز ہیں یا ہماری جو نگاہیں ہیں یا ہمارے جو بیٹھنے کے انداز ہیں ان سب میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے ہمیں واقعی ہم اہلِ قرآن نظر آنے چاہیے قرآن والے لوگ نظر آنے چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ اپنے اندر جذب کی کیفیت بھی زیادہ پائیں گے جذب بھی زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پرپیئر کر رہے ہیں آپ نے ہر چیز سے رشتہ کٹ لیا اب آپ اللہ کے ہو گئے اللہ کی بات کے ہو گئے بس تھوڑی دیر کے لیے تو جب آپ آپ اللہ کے لیے خالص ہوں گے اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں گے انشاءاللہ تو وہاں سے آپ کو اس سے زیادہ ریٹرن ملے گا تو چلیے ہم اب شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ذہنی طور پر تیار کرنا ہے تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر طریقے پر سوچ سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے آپ صحابہ کرام کو ذہنی طور پر بھی تیار کیا کرتے تھے جیسے اگر جہاد پر جانا ہے جنگ پر جانا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جنگ پر اُبھاریے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں کہ جب آپ صحابہ سے کوئی کام لینا چاہتے تھے تو انہیں اس پر شوق دلاتے تھے اس کی روشنی میں جو مقاصد ہیں رمضان پروگرام کے اس میں نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کا شوق دلانا پھر زیادہ زیادہ نیکیہ کمانے کی رغبت دلانا پھر صدقات پر اُبھارنا اس میں آپ دیکھئے کہ ذاتی لاعہ عمل جو ہے کہ رمضان کے مہینے کو تقویٰ کی حصول اللہ کی رضا پانے اللہ کا شکر ادا کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح گزارا جائے اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو اوپر آپ نے کہا ہے کہ تقویٰ کے حصول اور شکر ادا کرنے اور ہدایت حاصل کرنے یہ اگر آپ آیات پر غور کریں تو اس میں یہ لا اللہ کم تتکون اور ولی تکبر اللہ اور شکر ادا کرنے کے بارے میں یہ سب آیات سے ہی دراصل لیا گیا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ذاتی چیزوں میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے عبادات اور نیک عامال کیے جائیں یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ ہو صحابہ کرام کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اجنبی ہو جاتے تھے ہر ایک سے رمضان میں یعنی سوشلائزنگ اور پارٹنگ اور ادھر ادھر کی آپس میں بہت گب شپ اور بات چیت وہ ختم کر کے اپنی ذاتی عبادات کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی تھی ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ عجر ہے اور نہ ہی گناہ یعنی جس کو مباح کہتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے رمضان میں یا بہت کم کر دیا جائے پھر یہ کہ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تقویٰ تاکہ رمضان کی برکتوں رحمتوں سے بھرکور فائدہ اٹھایا جا سکے اور زیادہ زیادہ عجر کمایا جا سکے رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے ذریعے سے ایسی تربیت ہو کہ آئندہ زندگی میں یعنی اس رمضان میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے عبادتی کر کے اور جب رمضان ختم ہو تو بند کر کے سب کچھ رکھ دینا ہے بلکہ اپنی ایسی ٹریننگ کرنی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ہو پیدا ہو پھر نظم الزبت اور قائد قوانین کی پابندی کرنے کی عادت پیدا ہو نظم الزبت کیونکہ رمضان میں ڈسپلن اور ارگنیزیشن بہت ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی سہری افتاری کی اوقات کی وجہ سے پھر یہ کہ حرام اور چھوٹ چھوٹی برائیوں سے بچنے کی قوت حاصل ہو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت اور باہم محبت اور اخوت کی فضا پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے کی اور محنت اور مشکس سے کام کرنے کی عادت پیدا ہو اس کے لئے یہ ہے کہ ہمیں کچھ منصوبہ بندی کرنی ہوگی کچھ پلاننگ کرنی ہوگی اور اپنے کچھ اہداف یا ٹارگٹس مقرر کرنے ہوں گے رمضان سے پہلے بھی کچھ پلاننگ کرنی ہوگی رمضان میں اس پر عمل کرنا ہوگا اور آخر میں اس کی ایویلیویشن کرنی ہوگی تین سٹیپس ہوں گے ایک طرح سے تو نمبر ایک آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ منصوبہ بندی کی کچھ تجاویز ہیں اپنے حالات وقت اور صلاحیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تائین کریں ایسا ٹارگٹ نہیں رکھیں کہ جو آپ کر ہی نہیں سکتے مثلا ایسا کام کرنے کے بارے میں آپ سوچیں کہ جو آپ کے بس میں ہی نہیں جس کا آپ کو وقت ہی نہیں تو ایسی منصوبہ بندی نہ کریں کہ جو آپ کے عمل سے جو متعلق نہ ہو نمبر دو ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست ہو پھر ان کاموں کو اوقات ترجیحات اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترتیب دے کر لکھا جائے یعنی ہر روز کیا کچھ آپ نے کرنا ہے وہ ایک لسٹ بنی ہوی ہو اور پھر ان کے اوقات مقرر ہو مثلا مسنون دعائیں کس وقت پڑھنی ہے مثلا آپ نے صدقہ خیرات کس حصے میں کرنا ہے یعنی رمضان کے جب پلاننگ ذاتی کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پلاننگ وہ ہوگی جو آپ کی روز مرہ امور پر مشتمل ہوگی اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتدال اور توازن رہے ایسی پلاننگ نہ کریں کہ جس میں آپ ایک طرف کو لڑک جائیں ایسی عبادات مثلا یہ پلاننگ نہ کر لیں کہ میں نے رمضان میں دس قرآن ختم کرنے اب وہ آپ ہر وقت سپارہ ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اور گھر والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں کھانے کو بھوکے ہیں یا ان کو سیری افتاری نہیں مل رہی تو جو بھی آپ پلاننگ کریں اس میں خاص طور پر توازن اور اتدال ضروری ہے اس پلاننگ کو آپ مختلف انوانات کے تحت کر سکتے نمبر ایک عبادات آتی ہیں عبادات میں جیسے روزہ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کی گنتی پوری کرنی ہے نمبر دو نماز نماز میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں اگر ہم اس رمضان میں یہ اپنا تیم رکھے کہ دو چیزیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالوں گی نمبر دو خشو خضو کی خاص پریکٹس کروں کیونکہ جب روزہ ہوتا ہے تو جسم میں ایک خاص کیفیت ویسے ہی تاکہ یاد دہانی رہے اس میں سے جو جو کچھ بھی موقع ہو پھر تراویی کا خاص طور پر احتمام جو ہے وہ ضروری ہے کوشش کریں کہ آپ گھر کے قریب کوئی بھی ایسی جگہ آپ کو مل جائے جہاں پر اجتماعی تراویی ہوتی ہو اس میں نسبتاً معاملہ آسان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز قرآن پاک ہے تو قرآن پاک بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں آپ خود تلاوت کے ساتھ اگر لسننگ پر بھی تھوڑی توجہ دے کیونکہ بعض اوقات انسان روزے کی حالت میں بول بول کی مو سوک جاتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا تو آپ ٹیپ سن کر اپنا جو ریویزن ہے اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح پورے قرآن پاک کا ترجمہ آپ خود بھی کوئی بھی ایک چیز مثلا پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور کچھ آیات کی تفسیر آپ کر سکتے ہیں اپنے لئے قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورت زبانی یاد کرنا ہے حفظ قرآن کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتے ہیں کہ ہمارے معاشرے وہ دو ایکسٹریمز ہیں یا یہ کہ پورا پورا حافظ بناتے ہیں یا یہ کہ کل ہو اللہ سے آگے کچھ نہیں آتا تو ہمیں عام طور پر بھی اپنے لئے کچھ نہ کچھ جیسے صورتوں کو یاد کرنا تو رمضان میں چونکہ قرآن اترا ہے اس میں ایک خاص برکت ہوتی ہے ایک خاص سہولت ہوتی ہے تو کچھ حصہ حفظ کا بھی آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں پھر اذکار اور تسبیحات اور دعائیں وغیرہ اس میں روزانہ کی تسبیحات کی کچھ نام ہیں اس طفعہ الحمدللہ ذکر کے اوپر کلاس میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ آپ کہہ لیں یا ایک چھوٹا سا پروگرام کیا گیا تھا ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب کا ذکر الہی پر لیکچر سنوایا گیا تھا اس کے علاوہ خورم مراد صاحب کا ایک پیمفلٹ ہے ذکر الہی اس سے مدد لے کر اور پوری کلاس کو مختلف تسبیحات وغیرہ بتائی گئی تھی کہ روز مرہ میں کیا کرے اور ذکر کی جو اہمیت ہے وہ بھی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مثلا پھر استغفار اس میں اگر اپنی تسبیح جو ہے خصوصی طور پر استغفار کی کر لیں پھر دروش شریف اپنے لئے خود ٹارگٹ مقرر کریں ضروری نہیں کہ آپ تین تسبیحات کا ٹارگٹ رکھ لیں اتنا ہی کریں جتنا آپ کے پاس وقت ہے پھر دعائیں اور خصوصا جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعائیں مثلا یہ ہے کہ سہری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ جس وقت ہم سہری کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ پکا رہے ہیں ساست دعائیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ نمازوں کے بعد پھر خصوصا افطار کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے پھر دراوی کے وقت قرآن پاک پڑھنے کے بعد تو یہ جو خاص موقع ہیں دعاوں کے وہ رمضان میں چونکہ عام دنوں کے نسب زیادہ میسر آتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے پھر اسی طرح ان دعاوں میں اپنے لیے رشتداروں دوستوں ملک و ملت کے لیے ان سب چیزوں کی پھر قرآنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں صبح و شام کی دعائیں ہیں مختلف مواقعوں کی دعائیں اور کچھ دعائیں آپ سیکھ بھی سکتے ہیں مثلا پھر اس کے بعد یہ کہ اعتقاف کی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر خاص طور پر ایسی خواتین جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں جن کی کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں اگر ان کو موقع ہو تو وہ اگر ساری کلاس میں سے مثلا کوئی ایک آدھ کر لیں دو چار کر لیں آٹھ دس کر لیں یہ صرف یاد دہانی ہے اور اگر یہ مسنون اعتقاف نہ بھی ہو سکے تو ہر روز وقت کا کچھ حصہ خاص طور پر افتاری سے پہلے اگر آپ بیٹھ کر یکسوی سے کچھ دعائیں وغیرہ کر لیں تو وہ بھی ایک جزوی قسم کا اعتقاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شب قدر جو ہے آخری تاک راتوں میں عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو سنت سے ثابت نہیں کہ آپ نے پوری رات جاگے ہوں آپ لیکن یہ کہ رات کا کچھ حصہ ابتدائی یا آخری یا جتنا زیادہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں پھر عمرہ عام دنوں میں یعنی انسان نیت ہی کر لے باقی تو اللہ کا کام ہے کہ اپنے گھر بلائے جس کو چاہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے تو جن لوگوں کو موقع ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انفاق فی صبی اللہ انفاق فی صبی اللہ جو ہے اس میں زکاة آتی ہے تو ویسے تو کتاب و زکاة پڑھائی جائے گی اس میں ہم کلکولیشنز بھی کرائیں گے اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ اور کوشش کریں گے یہ رمضان سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے تاکہ سب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے کلکولیشن خود کر لیں تو اگر آپ لوگ بھی رمضان سے پہلے کلکولیشن کر لیں تاکہ رمضان شروع ہوتا ہے یا آپ دے ڈالیں تو اس سے آسانی ہو جائے گی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اگر آپ زکاة بانڈنے چلے ہیں یا دینے چلے ہیں تو بہت سا وقت اس میں لگ جاتا ہے تیار کر کے چیزیں رکھ لیں نقدی ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کپڑا ہے یا جہاں جہاں پہنچانا ہے اس کی تیاری کر لیں اور پھر رمضان میں بس دینے والی کریں تو آپ کا وقت بچ جائے گا پھر اسی طرح صدقہ خیرات اس میں یہ ہے کہ مال کے علاوہ اپنا وقت صلاحیتیں جس میں جان کی قوتیں یہ سب بھی پھر اس میں دین کی تبلیغ اور اشاعت بھی رشتدار یتیم مسکین تو آپ یہ کر سکتے کہ ہر مد میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں یعنی صرف ایک میں نہ کر لیں ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں پھر اس کے بعد کچھ اور نیک کام آتے ہیں جس میں ہمدردی اور صلح رحمی اس میں غریبوں بیواؤں یتیموں رشتداروں کی خبرگیری ہر کوئی اپنے اپنے رشتداروں کی ایک لسٹ بنا لے اپنے اپنے محلے میں پائے جانے والے غریب یتیم مسکینوں کی لسٹ بنا لے یا اسی طرح کسی بھی طرح سے آپ ضرورت مند افراد کو جانتے ہیں تو ان کی آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں پرسنل سے بھی پرسنل ڈائری کہ جو آپ کی نیکیوں کی جس میں تھوڑی سی وہ یاد دہانی کے لیے کہ مجھے یہ اور یہ کرنا ہے تو اس کو اگر آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ وقتاں فوقتاں اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ یہ کام مجھے زندگی میں کر لینے چاہیں تو اس کی عادت اگر آپ رمضان سے ڈالیں تو انشاءاللہ سال بھر میں بھی پھر آپ کرتے رہیں پھر اسی طرح مہمان نوازی میں خاص طور پر افتاری ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں ہو اور سارا وقت اسی میں ضائع کر دیا جائے اس کا طریقہ کار ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے پھر کچھ اور چیزیں ہیں جیسے شکر اور صبر کی عادت ڈالنا پھر طہارت خاص طور پر پھر حصول علم کی کوشش جس طرح قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور اچھی کتابیں ایسی پڑھنا پھر درس و تدریس اس میں اپنے گھر کے اندر درس و تدریس کیسے ہو محلے کے بچے ہو بچی ہو خواتین اور دیگر لوگوں کے لیے پھر تبلیغ دین کے لیے مثلا جیسے جیل میں جا کر یا اور جو بھی آپ کے اردگرز اس پر مخاص طور پر آپ خود اپنے ذہن سے نئی سوچ لائیں یعنی اگر آپ میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میں ایک نیا فیل تلاش کروں گی تو آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ ضرور پہنچیں گے ہم عموماً کیا کرتے ہیں صرف وہ کرتے جو دوسرے کر رہے ہیں یا ہر وقت اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی اور کرے تو پھر ہم بھی پیچھے لگ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص ایک نیا فیل تلاش کرے کہ جہاں پہلے دین کا کچھ نہیں ہو رہا اس مہینے میں ہر عجر بہت بڑھ جاتا ہے ثواب کی اعتبار سے تو اس میں کوشش کریں پھر مباہ کام جو ہیں ان میں تھوڑی سی کمی کرنی ہے مثلا کھانا تیار کرنا ہے تو ایسے کھانے ہو جس میں اسراف نہ ہو اور جو بہت زیادہ وقت نہ لیں تاکہ عبادت کے لیے وقت نکل سکے پھر اسی طرح آرام اور نین جو ہے وہ اتنی زیادہ بھی نہ بڑھائیں کہ آپ کے عبادت میں خلال ہو اور اتنی بھی کام نہ کریں کہ آپ بیمار پڑھ جائیں یعنی اس میں بھی اعتدال رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا تھوڑے سے کیلولے سے تحجد کے لیے مدد لیا کرتے تھے تو اسی طرح یہ کہ چونکہ صبح بھی اٹھنا ہوگا رات بھی دیر سے سونا ہوگا تو دن کے کچھ حوقات میں اگر آپ تھوڑا سا نیپ لے لیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر عید کی تیاری وغیرہ بھی رمضان سے پہلے کر رہے ہیں ہم یہاں انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک ویکنڈ کو چھٹی دے رہے ہیں یہاں یعنی سیٹرڈے سندے دو دن کی چھٹی دیں گے اور سٹوڈنٹس کو اس کے لیے گائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں اپنے عید کی تیاری بھی ابھی سے کر لیں یعنی رمضان پلس عید یعنی اگر آپ رمضان کی شاپنگ کرنے جانے ہیں تو ساتھی عید کی بھی کر لیں تاکہ آخری دنوں میں جب عبادت کا وقت ہو تو بازاروں میں وقت زیانہ ہو پھر تسکیہ نفس یہ ہے کہ مثلا زبان کی حفاظت میں غیبت جبلی جھوٹ جھوٹی گوائی گالی گلوچ لانتان یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کے تقویق میں حائل ہوتی ہیں ان سے خصوصی طور پر بچنا اس کے لیے آپ چیک لسٹ استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے پہلے استعمال کرائی ہے اور اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ ایک چیک لسٹ ہے رمضان سے پہلے رمضان کے بعد دو چیزیں آپ کے سامنے ہوگی جو چیزیں پیچھے آپ کو بتائی گئی ہیں انہی سے متعلق ایک چیک لسٹ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ کام میں نے کیے ہیں جو میں نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے جو آپ نے ٹارگٹس رکھے یہ منصوبہ بندی کی پھر اپنے آپ کا خود احتساب اور جائزہ لیں گے کہ یہ میں نے کیا بھی یا نہیں اور اگر نہیں کر سکی تو اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آپ کسی کام کے کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے پھر اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا ایک خلاصہ کر دیا ہے جیسے عبادات ہیں پھر باقی نیک عمال ہیں پھر مباہ کام ہیں پھر جو روزے کو فاسد کرنے والے کام ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور پھر یہ مقاصد ہے قرآن پاک کی روشنی میں اب یہ ہے کہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار تھوڑا سا وضع کیا ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کے اصلاح کے علاوہ دوسروں کو کرنا چاہے تو اس کے لئے سب سے پہلا اہم پروگرام تو دورہ قرآن ہے آپ میں سے جو لوگ کرنا چاہے اس کے مقاصد آپ کے ذہن میں واضح ہو اور اس کے مقاصد میں ایک مختصر وقت میں مکمل قرآن پاک کا پیغام زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے نمبر دو قرآن کے شائقین کے لئے قرآن سننے کے مواقع فراہم کرنا قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا پھر نمبر تین رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگوں کو دین کی محبت اور اس کا علم حاصل کرنے کا شوق دلانا پھر قرآن پاک کی تلاوت اس کے فہم اور اس پر عمل کرنے میں جلت فاتح لوگوں کے اندر اسے احساس کو بھی پیدا کرنا لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ کی موجودگی کا احساس کر کے اس کی محبت اور اس کے در کے ساتھ ہر کام کرے پھر اللہ کی عظمت کا احساس پھر اللہ کی اطاعت کا جذبہ حرام سے بچنا اور پھر توقل اور بھروسے پر اُبھارنا پھر لوگوں کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا یعنی قرآن سنا کر آپ کیا چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر کیا پیدا ہو مقاصد کیا ہوں گے پھر اسی طرح عبادات کا شوق پیدا ہو اللہ کے رستے کی طرف رہنمائی ہو دعائیں پڑھنے کی اور یاد کرنے کی ترغیب ہو اس میں یہ ہے کہ دورہ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کو دعائیں بھی سکھا سکتے ہیں دعائیں کے کارڈ دے سکتے ہیں دعائیں سکھا سکتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں اس میں اہمیت کا بھی احساس آپ دلائیں گے ان کے عداب اور شرائط سے بھی واقف کریں گے پھر یہ بھی بتائیں گے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ دعائیں آپ ان کو یاد کروا دیں اور ان کو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ صرف یاد نہ کرائیں لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کس وقت پڑھ سکتے ہیں مثلا ان کو اوقات کی تقسیم بتا دیں مثال کے طور پر ہر ایک اپنا اپنا طریقہ اختیار کر سکتا ہے مجھے سب سے تک انوینیٹ یہ لگتا ہے کہ چھوٹا سا ایک بیگ ہو جس میں قرآن پاک بھی ہو دعائیں بھی ہو تصویح بھی ہو آپ گھر میں بھی بے شک اس بیگ کو استعمال کریں جب آپ مسلحے پہ بیٹھے ہیں تو اپنا بیگ اٹھا کے ساتھ رکھ لیں آپ نے جب سلام پھیر رہا تو اس میں بیگ میں سے دعاؤں کی کتاب نکالیں جس موقع کی جو ہے دعا وہ نکال کے پڑھیں نشانی اس میں رکھ لیں اس نماز کے بعد مثلا فجر کے بعد میں نے اتنی دعائیں پڑھنی وہاں پر نشانی رکھ لیں زہر میں اتنی پڑھنی ہے اثر میں اتنی پڑھنی ہے اگر کوئی شخص زیادہ پڑھ سکتا ہے تو دن میں وہ پورا کارڈ ختم کر لیں قرآنی اور مسلون دعاؤں کا اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ختم کر لیں تاجد میں پڑھ لیں افطار میں پڑھ لیں یعنی وہ ایک دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری دن میں یا ہفتے میں یا دو دن میں اپنا اپنا ہر کو سہولے سے ٹارگٹ رکھ لیں اس کو مکمل کر لیں وہ کام کر جائیں اور آپ دیکھیں گے جب وہ کرنے لگیں گے اور خاص طور پر اللہ تعالی سے جب جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے نیکیوں کے اور دروازے کھل جائیں گے ان کے لئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ یہ کرو یہ بھی بتائیں کہ کیسے کرو اور کیسے کرو ہمیں تریکٹیکل ٹپس دیں اور مسئلہ سب کے وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں مسئلہ نہیں کہ دعا یاد نہیں بیٹھے ہیں وہ دھیان کئی اور چلا گیا وہی پلٹ پلٹ کے وہی جو رٹی رٹائی دعا ہے وہی مانگی بے شعور اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر اس وقت آپ کے پاس دعاوں کی کتاب ہے تو آپ آگے چل پڑیں گے اور بار بار پڑھنے سے پھر وہ زبانی بھی یاد ہو جائیں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ دورہ قرآن کے علاوہ روزے اور زکاة کی تعلیمات جو ہیں یا انفاق فی صبی اللہ کی تعلیمات خاص طور پر ان دنوں میں عام کریں اس میں زکاة کی فرضیت روزے کی فرضیت ان کے فقی مسائل وغیرہ جو کتابوں میں لکھے ہیں میں ان کو پڑھ کر سنانا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقہ ہے کہ دورہ قرآن کے علاوہ آپ کیا کر سکتے لوگوں کو ناظرہ پڑھائیں ان کا سن لیں مثلا ایک سرکل بنا لیں ہر بہن مثلا آپ کے نیبرز میں دس خواتین ہیں جیسے قرآن خانی ہیں تو بہت ہوتی ہیں تو انہیں کہیں کہ ہر ایک چپ کر کے قرآن پڑھنے کی بجائے ہر ایک اپنے اپنی ٹرن پر اونچہ پڑھے اور آپ کو سنائے اور آپ اس کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نکالتے جائیں بتاتے جائیں قائدہ پڑھا دیں یعنی اگر آپ ترجمہ نہیں سنا سکتے دورہ قرآن نہیں کرا سکتے تفسیر نہیں کرا سکتے تو ناظرہ کے سیشن کروا دیں ان کے ساتھ پھر اسی طرح رزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو سکتی ہے پھر اسی طرح آپ ان کے ساتھ مل کے کیسٹ سن سنا سکتے ہیں پھر ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص مفسر اور تفسیر کرے خالی ترجمہ صاف ستھرا پڑھ کے سنا دیں اور پورے سپارے میں سے دس باتیں تو ایسی ملی جائیں گی ڈیریکٹ جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں پھر اسی طرح دو گھنٹے کا دورہ قرآن جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے یا یہاں پر انگلیش میں بھی ہوتا رہا ہے وہ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود کرا سکتے ہیں یا آپ کیسٹ لگا کے بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تجوید سکھائیں کیسٹ پر دورہ قرآن کرائیں پھر آخر میں دعا سکھا دیں تو اس سے بھی کام چل جائے گا پھر اسی طرح اگر آپ دو گھنٹے نہیں کر سکتے تو آپ ایک گھنٹے میں منتخب آیات کی تفسیر کر سکتے ہیں اس کی لسٹ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی یہ جتنی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی کہ انشاءاللہ ہم اس کو ریٹن پیکج کی صورت میں آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنی اپنی کاپی ہو جو جو کرنا ہو اس میں اور ایڈ و میٹ وہ بھی آپ کر سکیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ منتخب آیات کون کون سی ہو اس کی ہم نے نمبرنگ کر کے لسٹیں مہیا کی تھی پچھلے سال اگر نہ ہو تو دوبارہ لے لیں پھر اسی طرح دعاؤں کے بارے میں آپ تجوید اور دعائیں کمبائن کر سکتے ہیں ترجمہ اور دعائیں کمبائن کر سکتے ہیں یعنی اس میں سے دو دو آپشن ایک آپشن کوئی نہ کوئی لے سکتے ہیں پھر اسی طرح روزہ اور زکاة کی جو کتاب ہے کتاب السیام اور کتاب الزکاة اس کو پڑھا سکتے ہیں ساتھ پھر تراویہ کے وقفے میں آپ لوگوں کو حدیث کی کتاب مثلاً یہ درس حدیث کتاب ہے یا راہِ عمل یا زادِ را کوئی بھی حدیث کی کتاب اس میں سے کچھ کچھ حدیثیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں یعنی تربیہ کے مختلف جو خرم مراد صاحب کی چھوٹی کتابیں ہیں یا اور اسی طرح کی مختلف سکولرز کی اچھی اچھی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں سے کچھ پڑھ کے سنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور آناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کر دیتی ہوں کچھ لیکچرز نئے ہم نے ریلیز کیا ہماری ایک بچی کی جو اس سال ہماری سٹوڈنٹ تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ایکسیڈنٹ سے اس کے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کچھ کرتی تھی اس کی دوستوں نے اور اس کے جو اور جاننے والوں نے اپنے تاثرات دیئے وہ اسی طرح کلاس میں ہم نے اسے بل بیٹھ کے یاد کیا تو اس پر مشتمل کسٹ واپسی کے نام سے ریلیز کی ہے اور الحمدللہ ہم نے جتنی نکالی تھی یعنی پہلے سیٹ میں دو ہزار ہم نے نکالی تھی اور بدن ون ویک وہ سب چلی گئی میں بتا نہیں اس بچی کے کام میں کتنا اخلاص تھا اس کے بعد پھر ریپیٹ کی ہے پھر اسی طرح الحمدللہ تیزی سے نکل رہی ہے جہاں کئی ڈیتھ ہو اس موقع پر تقسیم بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں عمل کی چھوٹی چھوٹی بہت ایسی باتیں ہیں پھر اسی طرح صاف رہی ہے صحت مند رہی ہے صفائی کے بارے میں پھر شراب کے اوپر لوگ حجت کرتے ہیں کہ شراب حرام ہے یا نہیں پھر آؤ جھک جائیں پہلے درس کے طور پر اگر کسی نے دینا ہو پھر اسی طرح ہومورک کے نام سے ہم چھوٹیوں کا جو کام ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی ریلیز کر رہے ہیں پھر کتاب الفتن ہے پھر اسی طرح گرامر کی کتاب ایک چھپی ہے وہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو بلے سکتے ہیں انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ عید کے بعد ایک دفعہ پھر مل بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ کسی نے مشرع دیا ہے کہ دورہ قرآن ایمان کا بیج بونے کا آئیڈیل موقع ہے پہلے سے پلان کریں کہ رمضان کے فوراں بعد کلاسز کا آغاز کریں گے یعنی جو لوگ دورہ قرآن کرائیں ان کے لئے ایک اور نصیحت یہ ہے کہ وہ آگے سے رمضان کے بعد لوگوں کو قرآن سننے کا موقع فرہم کریں گے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ